دنیا نیوز اللہ کرے یہ اتفاق جاری رہے اللہ کرم کرے اور اس وبا سے ہماری قوم جو ہے اور ہم سب جو ہیں نجات ان کو ملی رہے آمین اچھا جی آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اپوزشنل لیڈر شہباز شریف صاحب آج گرفتار ہوئے یہ منی لانڈرنگ اور عمدن سے زائد کا یہ کیس ہے آج لاہور ہائی کورٹ میں ان کی عبوری زمانت منسوخ ہوئی جس کے بعد ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان مسلمی قنون کی جانب سے رد عمل کے طور پر پریس کانفرنس آئی جس میں مریم نواز صاحب نے لیڈ کے اس پریس کانفرنس کو انہوں نے کئی موضوعات پر کھل کے اظہار خیال کیا پارٹی کا جو اگلی لاحی عمل اس بارے میں بتایا یہ اکترفہ نظام اعتصاب کی اوپر بھی تنقید کی ان کے بقولوں نے لگتا ہے کہ یہ اکترفہ نظام اعتصاب ہے اس کے علاوہ فیوچر کا جو لاحی عمل ہے وہ بھی پیش کیا جواب میں کچھ دیر پہلے ابھی شبلی فراز صاحب اور شہزاد اکبر صاحب بھی موجود تھے جو پریس کانفرنس کر رہے تھے اور اپنا نکٹہ نظر بیان کر رہے تھے اب تین چار اہم چیزیں ان پر بات کرنے سے پہلے میں چاروں ذرا آپ کو دکھا دوں رد عمل دیا کیا ہے مریم نواز صاحب نے دیکھئے شین میں سے نون نکالنے والے اور نون میں سے شین نکالنے والے یا میم نکالنے والے یہ ان کی اپنی چیخیں نکل گئی ہیں کیونکہ نون میں سے شین نہیں نکلی شین میں سے نون نہیں نکلے گی کیونکہ نون اور شین جو ہے وہ یوں ہیں میاں صاحب کا اور میرا جو بیانیاں ہیں اس کا بوجھ اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے جو لوگ یہاں بیٹھے مسلم لیگ نون کے اور جو یہاں نہیں بیٹھے سب دل سے مسلم لیگ نون نواز شریف کے بیانیے پہ دل سے لبیک کہتے ہیں اور شہباز شریف صاحب آج ہمارے صدر ہیں انشاءاللہ رہیں گے وہ بھی نواز شریف کے حکم پر لبیک کہتے ہیں اور نواز شریف کے حکم پر لبیک کہنے کی آج ان کو یہ سزا ملی ہے آپ چاہے شہباز شریف کو گرفتار کریں آپ چاہے مریم نواز کو گرفتار کریں چاہے آپ یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے مسلم لیگ نون کے شیروں کو گرفتار کریں یہ تحریک انشاءاللہ تعالی برکنے والی نہیں ہے ون سائیڈ اکاؤنٹی بلیٹی جس کو اکاؤنٹی بلیٹی کی توہین ہے بچوں بیویوں بیٹیوں بہنوں کو گسیٹ کر اتنی پریشر کے باوجود جو مسلم لیگ نون پر آیا مسلم لیگ نون میں کسی نے آگے بڑھ کر اس کا دفاع کیا کسی نے چپ رہ کر کیا کسی نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا لیکن وہ سب مسلم لیگ نون کے ساتھ آج بھی متحد لیکن آج کے اس اہم خبر کے اوپر شہزاد اکبر صاحب اور شیخ رشید صاحب نے کیا فرمایا تھا ذرا وہ بھی دیکھ لیا شہباز شریف صاحب کے خلاف الزامات دیکھے گئے ہیں اس کے بعد ہی ان کی پری ارسٹ بیل کینسل کی گئی ہے اور ان کو حوالہ نیب کیا گیا ہے اس وقت اگر مریم اور اکدیو صاحبہ یہ فرما رہی ہیں کہ یہ ان کے ریڈر کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے یہ ذرا کھل کے بات کر دیں کیا یہ پھر کوٹس کو بیچ میں لارہی ہے یہ بین تو اطالت میں ایجیکٹ کی ہے دیویجنل بینس لاہور آئی کوٹ نے ان کی زمانت قبل از گرفتاری سے ایجیکٹ کی ہے اور وہ کسی شواہد کے بیس کے اوپر ہوتی ہے دیکھئے یہ دورہ میں آیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا جب زمانت ہی کہ کسی کیس کے اندر کوئی نیب کے خلاف کومنٹ آتا ہے ایسا تو ہوتا ہے ایسے کاموں میں جو کچھ ہونے وہ ہوکے رہے گا اور یہ کوئی جمہوری ازادیوں میں یا میڈیا کی ازادی کیس کے یا یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گرفتار ہوئے ہیں یہ اپنے اعمالوں کی سزا ان کو مل رہی ہے جو کچھ انہوں نے بویا وہ کاش کر رہے ہیں اس میں کوئی چیز وہ نہیں ہے جو کہ کسی دوسرے کے کرنے کی ہو اور اب یہ گیم شروع ہو گئی ہے اور پشلے دو چار دن سے شروع ہے آپ دیکھیں گے میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ دیس دسمبر جنبری کے آخر تک جہاں رو پھر جائے گا اور جیل کی رونکیں بڑھیں گی پاکستان میں کوئی این ار او نہیں ملے گا موسٹی لوگ جو کرپشن میں ہیں یہ جیلوں کے اب شامیس صاحب یہی نہیں ڈیٹیل میں تو ہم جاتے ہیں کمرہ عدالت میں کیا وہ ان پر چارچ کیا ہے لیکن شیخ صاحب کی جو گفتگوہ آپ نے سنی ہے شیخ صاحب بھی ایک ہنگامی پریس کانفرنس بھی کرنے جارہے ہیں سوا نو بجے یعنی کچھ مزید انہوں نے اس پر کہنا ہوگا تو گرفتاری پر رد عمل بھی آپ نے سن لیا اور پھر اس کے جواب میں حکومت کا رد عمل بھی آپ نے سن لیا اور دیکھ لیا کیا آپشن اب آپ پاکستان مسلم نے نون کے پاس ہے سیاسی طور پر دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ گرفتاری جو ہے یہ کچھ تاجب انگیز نہیں ہے ٹھیک کئی دن سے تیری بربادیوں کے مشورے تھے آسمانوں میں اور ایسے لگ رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا جائے گا ٹھیک اور شہباز شریف صاحب نے دو دن پہلے ایک پریس بریفنگ کہہ لیجے میڈیا کے لوگوں سے جو سینئر لوگ ہیں ان سے ملاقات کا حتمام کیا تھا بڑی طویل گفتگو کی تھی اور بڑا پرتکلف کھارا کھلایا تھا میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اپنی زندگی میں پہلی بار اچھا سب سے اچھا کھانا کوئی ایسا پرتکلف کھانا کسی کو کھلایا ہوگا شاید جو گرفتاری سے پہلے کھلایا تھا گرفتاری سے پہلے بردبست سیلٹ تھا بردبست چکن تھا پلاؤ تھا اچھا اب اس میں انہوں نے تقریر بھی کی اور ایک پمفلٹ جو ہے وہ بھی تقسیم کیا جو انگریزی زبان میں تھا جس میں جو ان کی جو خدمت انہوں نے کیے پنجاب کی اور جو ترقیاتی منصوبیں ان کے دور میں مکمل ہوئے ان کی تفصیل بیان کی گئی تھی تو اس حکومت کو دو برس ہو گئے اب پیش کرنے کا ضرورت تھی یہ تو الیکشن کے انگام چیزیں انہوں نے بتایا کہ اور اس میں کتنی بچت ہوئی کھربوں کی بچت جو ہے ان کی ان کے منصوبوں میں کی گئی اور اس طرح سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو خدمت ہے سیاست خدمت کے ذریعے ہونی چاہیے اور پھر بعض سوال ان سے جو ہو رہے تھے وہ تو ایک ہی سوال تھا کہ نواز شریف صاحب کا جو بیانیاں ہے اس کی وہ تصدیق کرتے ہیں یا تردید کرتے ہیں کیا کرتے ہیں تو وہ پل سرات میں سے گزر گئے انہوں نے کہا میں اپنے بیانیے پر قائم ہوں اپنے بھائی کے نہیں اپنے اپنے اچھا اور میری رائے یہ رہی ہے اور آج بھی ہے کہ مشاورت سے معاملات ہونے چاہیے ہیں لفظوں نے انگریزی کا استعمال کیا کنفنٹریشن نہیں کنسلٹیشن پر میں یقین رکھتا ہوں لڑنے بھرنے پر میرا یقین نہیں ہے لیکن جہاں تک پارٹی کا تعلق ہے اور پارٹی کے ساتھ میں کھڑا ہوں اور نواز شریف صاحب کے بیانی کی بھی انہوں نے جو تشریح کی وہ یہ تھی کہ وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ دستور کے مطابق کام چلے اور برحال عزور دے کر انہوں نے اس گرفتاری اس میٹنگ سے ہی ایسے اندازہ ہو گیا تھا کہ گرفتاری سے پہلے کی ایک پریس کانفرنس ہے اور یہی جو ان کا کتابچہ ہے وہ انہوں نے عدالت میں بھی پیش کی آجا ہے جانتے ہیں شفاق صاحب اور وکیل ان کے جو کارکردگی ہے اس کی تفصیل یقجہ طور پر سامنے آجا ہے یہ اپنی جگہ درست ہوگی لیکن سوال سادہ سا یہ ہے کہ کمرہ عدالت میں بھی اپنی پرفارمنس کا رپورٹ پیش کی جاتی ہے پریس کانفرنس میں بھی اس سے پہلے بھی جو پریس کانفرنس انہوں نے کی تھی وہاں بھی جب انہوں نے کوئی سوال نہیں لیا تھا آپ سے ملاقات سے پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی کوئی سوال نہیں لیا تھا اس دن تو سوال لیے جو دو دن پہلے تو سوالات لیے وہ اس طرح کی پریس کانفرنس نہیں تھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ پرفارمنس کارڈ میں تو سوالوں کا جواب نہیں ہے جو سوال ان سے پوچھے جا رہے ہیں جو چارجز ان پر لگائے جا رہے ہیں اس کا جواب تو وہ دیتے نہیں ہیں اشفاق صاحب کمرہ عدالت میں موجود تھے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بتائیے گا جامی صاحب نے اب یہ بات شروع کیے تو آج کوٹ روم میں آپ نے کیا دیکھا کیا سونا جائز صاحب نے کیا سوال پوچھے شہباش صاحب خود بھی ہے روزٹرم پر تو کیا بیان کیجئے گا شکریہ جامی صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجموعی طور پر شہباش شریف چار ماہ پچیس روز تک لاہور ہائی کورٹ میں منی لانڈرنگ اور حمدن سے زائد ساسوں کے کیس میں عبوری زمانت پر رہے اس دوران کرونا وبائی شہباش شریف کرونا وائرس میں مبتلا ہوئے اور پھر ساتھ ہی ساتھ عدالتی تاتیلات آگئیں جس کی وجہ سے یہ عبوری زمانت کاروئی اس میں دیگر کیسز کی عدالتی کاروئی متاثر ہوئی اور پھر سولہ ستمبر سے لاہور ہائی کورٹ کے دو رکھنی بینچ نے بقاعدہ شہباش شریف کی عبوری زمانت پر کاروئی کا آغاز کیا اور پھر آج اٹھائی ستمبر کو عدالت نے شہباش شریف کی عبوری زمانت مصرد کی اور شہباش شریف گرفتار ہوئے جہاں تک آج کی کاروئی کا تعلق ہے تو آج جب دس بجے کے قریب شہباش شریف لاہور ہائی کورٹ پہنچے لیگی کارکوران پہلے سے موجود تھے جنہوں نے شہباش شریف کی آمد پر نعرے لگائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسلم لیگ نون کے مرکزی اور صبعی رہنوہ ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے جب شہباش شریف کمرہ عدالت میں پہنچے تو جسٹیس سردار احمد نعیم اور جسٹیس فاروق حیدر پر مجتمع دورکنی بینچ نے کاروئی کا آغاز کیا تو سب سے پہلے شہباش شریف کے وکیل امجد پرویز اور آزم نظیر تاڑر ایڈوکیٹ روسترم پر آئے اور آزم نظیر تاڑر ایڈوکیٹ نے نکتہ اٹھایا کہ جب منی لانڈرنگ کیس کا ریفرنس دائر ہو چکا ہے احتساب عدالت میں شہباش شریف پیش ہو رہے ہیں تو پھر اس کیس میں گرفتاری کی کیا ضرورت ہے نیب صرف اپنی اناک کی تسکین کے لیے شہباش شریف کو گرفتار کرنا چاہتا ہے اسی طرح سے تقریباً ساڑھے دس بجے کے قریب دب دلائل کا آغاز ہوا اور تین گھینٹے سال یہ دلائل جاری رہے بغیر وقفے کے عدالتی کاروئی جاری رہی اور ساڑھے گیارم بجے شہباش شریف خود روسترم پر آئے اور عدالت کو یہ کہا کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں ان کو اجازت دی جائے جس پر جسٹی سردار احمد نیم نے کہا کہ آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ پہلے وقلہ کے دلائل مکمل ہونے دیں پھر اب جو کہنا چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں جس کے بعد شہباش شریف عدالتی اجازت کے بعد روسترم سے پیچھے ہٹ کر کھڑے ہوئے اور کہا کہ وہ بیٹھنا چاہتے ہیں جس پر عدالت نے شہباش شریف کو بیٹھنے کی اجازت دی تو شہباش شریف کے دائیں جانب احسن اقبال اور بائیں جانب اچھا اشفاق صحیح طور پر ہم آپ کو سن نہیں پا رہے آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں حسن رضا بھی ساتھ موجود ہیں وہ بھی تو سن لیں نا شامی صاحب کی ان پر چارج ہے کہ اس ریفرنس میں ڈیٹیلز کے ہیں خلاصے کی طور پر حسن کیا ریفرنس کی ڈیٹیلز ہیں خلاصہ کیا ہے چارج شیٹ کیا ہے شہباش شریف کے خلاف دیکھیں جو چارج شیٹ جو ہے جو نیب لاہور کی جانب سے ریفرنس دائر کیا گیا ہے اس میں تو سات طرف اس میں مکمل طور پر سات طرف پانچ ٹو ستاسی لاکھ روپے کے جو ہے وہ ریفرنس فائل کیا گیا ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ بین اساسے بنائے گئے اور ظاہر شدہ جو اساسے جاتھ جو کہ وہ ان کے ہیں جی بالکل نیب دیکھیں نیب یہ کہتی ہے کہ جو شیباش شریف نے ظاہر جو اپنے ساسے کی ہیں وہ چھبیس کروڑ ترانویں لاکھ روپے ہیں لیکن بینامی کمپنی جسنا یونیٹ آس ہے کڈوینچر ہے ان کے ساسے اگر دیکھیں تو مالیت ایک ارب ستاسی کروڑ اٹالیس لاکھ ہے وہ بھی انہی کے نام نکلی ہیں اس طرح وہ کہتے ہیں غیر جو کچھ ظاہر شدہ بینکوں میں ستائیس کروڑ تیرا لاکھ روپے ہیں وہ بھی شیباش شریف کے ہی نکلے ہیں اسی طرح جو نیب مہور نے آج بھی ایک چارشیٹ جاری کیا جب ان کو گرفتار کیا گیا اس میں بھی کچھ انہوں نے تقریباً وضاحت کیا وہ یہ کہتے ہیں وہ میں مختصر صاحب کو سامنے رکھتا ہوں کہ دوزار تین میں جب انیس سو نوے میں بطور ایمن نے شیباش شریف جب دو اشاریہ ایک سو اکیس میلین کے احساسے ظاہر کیے اور دوزار تین میں وہی دو اشاریہ پانچ سو چوبیس میلین ہو گئے اور شیباش شریف نے انیس سو چھبیس سے دوزار تین تک اپنی آمدنی گیارہ اشاریہ دو سو تیرہ میلین ظاہر کی یعنی ایک کروڑ بانہ بانہ لاکھ کے قریب اور شیباش شریف نے اخراجات سولہ اشاریہ آٹھ سو چھاسی میلین ظاہر کیے جو آمدن سے مطابق بھی نہیں رکھتے تھے یعنی جی زیادہ ہے اور اسی طرح دوزار نو میں شیباش شریف کے اساسے بائیس گناہ جو ہے اس میں اضافہ ہوا اور اساسے پچپن اشاریہ پانچ سو سولہ تک پہنچ گئے اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ اساسوں میں باون اشاریہ نو سو بانہ میلین تک اضافہ ہوا ہے اور دوزار دس میں شیباش شریف نے دو سو نو میلین سے زائد جو ہے ان کے اساسوں میں اضافہ ہوا اسی طرح نیب ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ دوزار اٹھارہ میں شباز شریف کے احساسے 66.480 مینن تک پہنچے اور شباز شریف نے 2009 سے 2018 تک کے دوران 165.425 مینن اخراجات ظاہر کیے یعنی اس میں بہت ساری مماثلت ہے جو نیپ کے پاس جی جی افتر حضر یہ بتائیے کہ جو یہ تفصیل ان کے احساسوں کی دی گئی ہے وہ ایف بی آر کا جو ان کا ایکاؤنٹ ہے اس میں ڈیکلیر کیے گئے ہیں یا اس میں ڈیکلیر نہیں کیے گئے دیکھیں جو احساسے ظاہر کیے ہیں اس میں ڈیکلیر نہیں کیے گئے اور جو فائنانشل منجمنٹ یونٹ کا سٹیٹ بینک کا ایک ادارہ ہے ایف ایم یو فائنانشل منجمنٹ یونٹ اس کا ایک زیلی سیکشن ہے جو ایک ریپورٹ جاری کرتا ہے سڈی یو سسپیشیس ٹرانزیکشن یونٹ وہ ایک جاری کرتا ہے جو سسپیشیس ٹرانزیکشن ہوتی ہیں اسی طرح مشتاق چینی کے اکاؤنٹ سے جو اس نے دورانے تفتیش بتایا اور پھر اسی طرح شاہد رفیق نے بتایا کہ تقریباً چار غیر ملکی جالی ترسیلات جو ہوئی ٹرانزیکشن ہوئی وہ جو ٹرانزیکشن ہوتی ہیں وہ سامنے ان کے پاس یہ شہباد شریف صاحب کے نام پر ہوئی ہیں یا ان کے بچوں کے نام پر ہوئی ہیں یا ان کی عزیزوں کے نام پر ہوئی ہیں یہ جو آپ شمس صاحب نکتہ اٹھا رہے ہیں حسن اس میں ایک وضاحت ضروری ہے کہ ایک سو ستتر کہا جاتا ہے جالی ٹیٹیز ہیں اور سکسٹی تھری یعنی تریسٹھ مشکوک ترسیلات ہیں جو شہباد شریف صاحب کے خاندان نے بصول کی ہیں نہیں خاندان جی جبکہ شہباد شریف صاحب اور ان کے شریک ملزم اس ریفنس میں مشتاق چینی انہوں نے ان کے اوپر جو کہا جاتا ہے ساٹھ کروڑ تیس لاکھ روپے کا جالی کرز بھی لیا ہے دیکھیں بلکل ایسے نہیں اصل بات تو یہ ہے چلی بہت مہربانی شکریہ آپ شکریہ حسن پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت یہ جو ساری گفتگو ہے یہ ارریلیونٹ نہیں ہم تو ناظرین کو یہ بتانا ضروری ہے کہ چارج کے الزام کیا ہے جی بالکل اس وقت ان کی جو زمانت تھی وہ قبل از گرفتاری جو ہے اس کی سماعت ہو رہی کی جا تو یہ جو بھی تفصیل ہے اگر ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے جیسا کہ کہا گیا کیا گیا ہے تو پھر اب مقدمہ چلنا چاہیے جو مقدمہ ہے اس میں جو تفصیل ہوگی جو اپنا دفاع ہوگا وہ پیش کریں گے ٹھیک تو بنیادی بات جو ہے کہ مقدمے پر بنیادی فوکس ہونا چاہیے بلکہ ٹھیک اچھا لیکنے ایک انگل رہ گئے شمس اب اس میں یہ تو شباش صاحب اور ان کے وقت گفتگو آئی تھی شباش صاحب سے رابطہ ختم ہو گئے اب یہ بھی تو جان لیں نا کس بنیاد پر کوٹنیا جیز زمانت خارج کی اور نیب نے پلی کیا لیئی ہے صاحب اب دوبارہ سے بتائیے گا اب یہ تو نون لکھ کے وقلہ کا موقع صرف اس نکتے پر آپ بات کر دیں جی بالکل جیسا کہ نون لکھ کے جو وقلہ تھے انہوں نے یہی نکتہ اٹھایا کہ شہباش شریف کے حوالے سے تمام ترجمہ ریفرنس دائر ہو چکا ہے اور ریفرنس دائر ہو چکا ہے تو اسی نکتے پر نئے پرسیکروٹر نے دلائل دیئے کہ جو ڈیڑھ لاکھ صفات پر مشتمل ریفرنس دائر کیا گیا ہے اس میں شہباش شریف کے حوالے سے چیزیں سامنے نہیں آئیں شہباش شریف سے متعلق کیسز کی جو کاروئی ہے ابھی رہتی ہے اس سے تفتیش ہونا باقی ہے کیونکہ بیرونے ملک جو شہباش شریف کے چار اپارٹمنٹس ہیں دورانے زمانت شہباش شریف کا جب ان سے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے اس بارے وضاحت نہیں کی اور نہ ہی ڈاکومنٹ پیش کی ہے اسی طرح سے جو ان کی حوالے سے جو منی لانڈرنگ ہوئی ہے اس سے متعلق بھی شہباش شریف نے نہیں بتایا جبکہ جو انہوں نے اپنی اہلیہ کو جو تہمینہ دورانی ہے ان کو ڈی ایچ اے میں جو گھر لے کر دیا اس سے متعلق پیسے نہیں بتایا کہ وہ پیسے کہاں سے آئے ان سارے معاملات پر تفتیش کرنا باقی ہے لہٰذا عدالت شہباش شریف کی زمانت خارج کرے تو جیسے ہی نیپ پرسیکیوٹر کے دلائل مکمل ہوئے تو دورکنی بینچ نے شہباش شریف کی عبوری زمانت خارج کی اور پھر شہباش شریف کو نیپ کی جو تفتیشی ٹیم تھی انہوں نے خراست میں لے لیا جو عدالتی حکم ہے اس میں کیا تفصیل بیان کی گئی وجہ کیا بیان کی گئی شامی صاحب ابھی عدالتی حکم کی جو تفصیل ہے وہ سامنے آنا باقی ہے آج عدالت نے مختصر فیصلہ سنایا کوٹ میں بیٹھ کے فیصلہ محفوظ نہیں کیا گیا جیسے ہی نیپ کے دلائل مکمل ہوئے تو دورکنی بینچ نے شہباش شریف کی عبوری زمانت خارج کرنے کا حکم سنایا اور کہا کہ اس کی جو وجہات ہیں وہ تفصیلی فیصلے میں سامنے آئیں گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آزم نظیر تارے ایڈوکیٹ نے جب عدالت اپنا فیصلہ سنا چکی تھی تو انہوں نے عدالت سے کہا کہ وہ اپنی درخواست زمانت واپس لیتے ہیں جس پر جسٹی سردار حمد نئیم نے کہا ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے تو دورکنی بینچ اپنا فیصلہ سنا چکا تھا تو جو گراؤنڈز ہیں کہ یہ کس بنیاد کے اوپر عدالت نے یہ زمانت خارج کی ہے یہ فیصلہ یہ تفصیلی فیصلے میں چیزیں سامنے آئیں گی ٹھیک ہے اشواق بہت شکریہ دیکھنا چھے بار ان کی زمانت میں توسی ہوتی رہی یعنی تین جون کو ان کی زمانت قبل از گرفتاری ہوئی پھر سترہ جون کو توسی ہوئی پھر تیس جون کو اٹھارہ اگست کو پانچ ستمبر کو تیس ستمبر کو پھر اٹھائی ستمبر کو آج ان کی زمانت خارج ہوگی لیکن ایک نکتہ سر جہاں پہ آپ کی رہنمائی درکار ہے وہ یہ دیکھیں نا کہ نئے پروسیکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ لندن میں جو اپراپٹی وہ کیسے خریدی جو اپنی دوسری اہلیہ کو گھر لے کے دی ڈی ایچ اے میں اس کے ذرائے آمدن کیا ہیں یا جو یہ ٹی ٹیز لگی ہیں یہ کہاں سے آئیں کیسے آئیں تو یہ شہباشی صاحب صحافیوں سے ملیں یا کوٹ روم میں جائیں اپنا پرفارمنس کارٹ تو پیش کرتے ہیں اس سادہ سی بات کے جواب کیوں نہیں دے دیتے ہیں دیکھئے یہ تو اب وہ جانے اور ان کا مقدمہ ہے نا پہلی بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے اس سوالوں کا جواب نہیں دیا فرض کریں مجھے میں اب اس بیعث میں نہیں پڑھنا چاہتا میں ڈیٹیلز میں جانا جو ہے کوئی ہمارے لوگ پر لازم نہیں ہے اور تو اس کا مطلب ہے کہ جو ان کا حق ہے وہ نیب جو ہے پھر اپنے طریقے سے آگے کاروائی کر سکتا ہے اس میں بنیادی بات جو ہے کہ عدالت نے جو ان کی زمانت قابل از گرفتاری جو ہے جب اس کو منظور نہیں کیا یا اس کی توسیق نہیں کی تو بظاہر اس کا مطلب یہ لگتا ہے کہ ان سے کوئی تفتیش کی جا سکتی ہے یا کی جانی چاہیے یہ نکتہ ہے سامنے جب تفصیلی فیصلت سامنے آئے گا تو پھر اس پر گفتگو ہو سکے بظاہر جو دیکھئے وہ نیب کے سامنے پیش ہو رہے تھے وہ اپنے جو ان کے سوالات تھے ان کا جواب دے رہے تھے گویا تفتیش میں شامل تھے تو جب ایسی صورت میں جو عدالتوں کے کئی فیصلے بھی آئے ہیں تو ان کی جو گرفتاری جو ہے اس کا محل نہیں بنتا لیکن کیونکہ ڈیویزن بینچ آئی کورٹ کا اس کا یہ حکم ہے تو ظاہر ہے کہ ہم اس کے قانونی پہلو جو ہے اس کا تو جائزہ نہیں لے سکتے اس فیصلے کا اس کے فیصلے کی وجود ان کو دیکھیں گے اور یہ آپ دیکھیں یہ جو قبل از گرفتاری درخواست ہے یہ ختم ہو گئی جی جی تو کیونکہ گرفتاری ہو گئی اس کا مطلب اس کی کوئی اپیل نہیں ہو سکتی ہے یعنی آپ سپریم کورٹ میں وہ نہیں جا سکتے کیونکہ ان کی گرفتاری ہو چکی ہوگی ٹیک آپ اس کے بعد ایک نیا پرسیڈر شروع ہوگا اور وہ درخواست ہوگی باہ دس گرفتاری ٹیک باہ دس گرفتاری زمانت جو ہے پھر وہ نئے سرے سے اس کی پرسیڈنگ آگا اس کی پرسیڈنگ ہوگی اس پہ دائر ہوگی ٹیک ہے اب باہ دس گرفتاری جو زمانت ہے میں اس کے بارے میں بنا دلچسپ یہ میرے پاس ہے اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں بھی آپ نے بریک تو نہیں لی ایک بریک لینی ہے بریک لینے اگر تو تفصیل کے لئے معاملہ بریک کے بعد یعنی شامی صاحب اب یہ نکتہ اٹھا رہے ہیں کہ بعد از گرفتاری کا معاملہ کیا ہوگا کیسے نئے سرے سے پرسیڈنگ شروع ہوگی اس کے حوالے سے کچھ ریفرنس شامی صاحب کے پاس وہ بھی بیان ہوگا ساتھ چونکہ آج کے ساہم واقعے کے کئی سیاسی پہلو بھی ہیں مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس کا میں نے ذکر کیا تھا حکومتی ردعمل کا ذکر کیا تھا اس کے تناظر میں کئی سوالہ جنم لے رہے ہیں بالخصوص اب پوزشن کا ایک کٹ جو ہے وہ کیا فیصلہ کرے گا ان کو گرفتارے کی اوپر کون لیڈ کرے گا نون لی کو شرباشی صاحب کی آدم موجود کی میں اور جو آپشنز پیش کر رہی ہیں مریم نواز صاحبہ کتنی معنی خیز ہو سکتی ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین شرباشی صاحب کی گرفتاری اس بات کی سیاسی صورتحال پر اب ہم بغوار کریں گے تو شامی صاحب دیکھیں نا سابق صدر آصف علی زرداری ان کی ہمشیرہ پر بھی فرد ہے جرمائد ہو گئی آپوزشن لیڈر بھی گرفتار ہو گئے مولانا کوئی یاد کر رکھتا ہے نیب نے تو لگتا ہی ہوئے کہ اب اکتوبر جو ہے اس میں سردی کی بجائے گرمی شاید ہمیں سیاسی طور پر دیکھنے کو ملے تو اس معاملے پر مزید بات کرنے کے لیے ہم نے ذہمت دیئے جناب سویل بڑائی صاحب کو سینئر تذیرہ نگار نے ٹیلی فن لائن پر موجود ہے ان سے بات کر لیتے ہیں دیکھیں جو گرفتاری ہے نیچہ باید شریف صاحب کی یہ ایک قانونی معاملہ نہیں ہے اس لیے کہ یہ نیب کی ثوابتید ہوتی ہے چیئرمین نیب کوئے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی ملزم کو چاہے تو گرفتار کر لے اور چاہے گرفتار نہ کریں ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ کہ جب وہ فیصلہ کرتے ہیں تو پھر معاملہ صرف قانونی نہیں رہتا اور نواز شریف صاحب کہ ان کے خلاف ریفرنس دائر ہوا اور وہ ان کو گرفتار نہیں کیا گیا راجہ پرویز اشرف کے خلاف ریفرنس دائر ہوا انہیں گرفتار نہیں کیا گیا اب یہ اب توشہ خانہ کیس ہے اس میں یوسف حیدہ کے اعلانی صاحب پیش ہو رہے ہیں ان کو گرفتار نہیں کیا گیا جیسے آپ نے خود بریک سے پہلے کہا نا سر کی دیکھنا ہوگا تفصیلی فیصلے وجوہ کیا بتائیں گے اس سے پیہ ہوگا یہ عدالت کا فیصلے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے کنفیوز نہ کریں اس بات کو یہ چیئرمن نیب نے ان کی گرفتاری کا فیصل کیا ہاں ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں جو دو جون کو نیب نے جو فیصلہ کیا تھا گرفتاری کا اس گرفتاری جو ہے اس کا ثواب دید ان کے پاس وہ ان کے پاس ثواب دید ہے بلکو ٹھیک وہ چاہے تو ریفرنس دائر کریں اور گرفتار نہ کریں اور چاہے تو گرفتاری کا حکم جاری کر دیں تو اس لحاظ سے ملکل یہ قانونی معاملہ نہیں رہتا اس کی سیاسی پسمنظر سے آپ اس کو الگ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس وجہ سے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اور خود اپوزیشن لیڈرز کی طرف سے بھی کہا جاتا ہے کہ حکومت کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی حکومت کے جو ذمہ دار ہیں ان پر نیب کو حرکت میں نہیں آتی جو بی آر ڈی آپ کی پشاور کی ہے وہ ڈیٹیل دیتی ہیں وہ ڈیٹیل دیتی ہیں نا تو وہ جو وہ جو نظر جو ہے اس سے بھی ایک تاثر لوگوں کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ سیاسی نویت کے ہیں اور اپوزیشن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس پیکنٹ جوٹ سے سویل صاحب خوش آمدی صاحب پروگرام میں مریم نوائی صاحبہ نے آج یہ فرمایا ہے کہ اس تیفوں کا آپشن بھی ہے اور فیصلہ کن لانگ مارچ کا آپشن بھی ہے شباشی صاحب گرفتار ہو گئے زرداری صاحب فرد جرم لگ گئی مولانا کو بھی یاد کر لیا اکتوبر نومبر کو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ سب سے پہلے تو مریم کا انتحان آگیا ہے ان کی لگرشپ کا انتحان آگیا ہے میاں صاحب باتا ہے شباش شریف صاحب گرفتار ہو گئے ہیں حمدہ وہ بھی جیل میں ہیں صرف ایک ہی راستہ ہے مریم کے لیے کہ وہ اپنی لیڈرشپ جو ہے اس کو ثابت کریں مسلم دیگنون کو متحرک کریں اور جو آل پارٹیز کانفرنس کے فیصلے ان پر عمل کریں اور یہ ثابت کریں کہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہے پارٹی کو چلانے کی اور ملک کے اندر ارتاش پیدا کرنے کی جو کہ اس وقت نون کی ضرورت لیکن وہ تب یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں اب مریم کو مریم لیڈ کریں گی پارٹی کو یا کسی اور شخص کو آگے کیا جائے گا میرا تو خیال ہے کہ آٹومیٹیکلی مریم کے پاس سیڈرشپ آگئی ہے اگرچہ ان کے پارلیمانی لیڈرز پاجہ آسیس پاسل اکبال اور وہ بھی سارے سٹالورٹس ہیں لیکن جو وہ عوام کی دھڑکن ہے اور جو ہم نے جیسے دیکھا کہ کراؤڈ پولر جو ہیں وہ تو مریم ہیں اگر کوئی کراؤڈ کا معاملہ ہوگا تو اس میں لازمان مریم نواز شریف کو لیڈ کرنا پڑے گا لیکن وہ تو یہ کہتی ہے شامی صاحب اور سوحیل صاحب کہ آج انہوں نے کہا کہ پارٹی کے اندر اختلاف ہوتے ہیں ساتھ آگے بات جاری رکھتے ہیں بڑا ہم نکتہ اٹھایا کہ نواز شریف اور میرے بیانیے کا بوجھ اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے یہ درست ہے ظاہر ہے ایک مضامتی بیانیاں جو ہوتا ہے یا جہارانہ بیانیاں اس میں آپ سٹیٹ کو اسٹیبلشمنٹ کو حکومت کو سب کے خلاف ہوتے ہیں تو وہ ظاہر ہے ہر شخص تو اتنا بہادر نہیں ہے اور ہر شخص چاہد یہ سمجھتا بھی نہیں ہے کہ یہ بیانیاں بڑھانا چاہئے تو اس کی دونوں وجوہات ہیں اور نواز شریف صاحب چونکہ تین دفعہ وزیراعظم رہ چکے ہیں ان کے اپنے تجربات ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میں تین دفعہ حکومت کر کے بھی اگر نہ بولوں اور اب بھی نہ بولوں تین دفعہ وزیراعظم رہ کے تو پھر کون بولے گا تو یہ دونوں کے تجربات دونوں کی سوچ میں فرق ہیں اور ہر یہ فرق جانتے بھی ہیں ٹھیک اچھا ایک اور نقطہ آپ سے آپ کے سامنے رکھنا ہے انہوں نے کہا کہ استیفے بھی دے سکتے ہیں اور فیصلہ کون لانگ مارچ یہ دونوں آپشنز کیا ممکن ہیں اس اپوزشن اکٹ کے لیے جبکہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں بڑی بڑی اور آنے والے دنوں میں بھی شاید ہوں دیکھیں پاکستان کے اندر تو سینکروں کا مجموع بھی سنبھانا مشکل ہو جاتا ہے چند سو کا دھرنا جو تھا اسلامباد میں اس نے حکومت کو مشکل میں ڈال دیا تھا تو اگر دھرنے کی طرف بات نہ جائے یا لانگ مارچ کی طرف بات نہ جائے تو پہتر ہے کیونکہ اس سے ملک کے اندر گڑ بڑ ہوتی ہے بد امنی ہوتی ہے اور پھر اس کے اثرات کئی سال تک رہتے ہیں آپ دیکھیں کہ جو عمران خان کا دھرنا تھا اس کے اثرات کیا کیا ہوئے چینی صدر کا دورہ جو تھا وہ ہوا گروت ریٹ کم ہوا یہ ہوا وہ ہوا کاروبار رک گئے تو یہ اب اپوزشن کرے جی تو تب بھی بروہ ہوگا اور دوسرا جو اسیفوں کا اپشن ہے یہ بھی آخری اپشن ہوتا ہے لیکن اگر حکومت جو ہے یہ میرا تو خیال ہے ستر کی دھائی والا مجھے منظر نظر آ رہا ہے کہ حکومت ملکل خیال نہیں کر رہی ہے آپ پوزشن کو سپیس سے نہیں کر دی ہے اگر آپ سپیس نہیں دیں گے تو وہ بھی جنگ پہ امادہ ہوں گے اور جب جنگ ہوگی تو پھر دونوں کا کچھ نہیں بچتا تو اس طرف نہیں جانا چاہیے یہ کوئی راستہ نہیں ہے جس طرف یہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں بہت شکریہ سویل ورائی صاحب سر آپ کے نزدیک کونسی اپشن مفید ہے دو اپشنزوں نے کہی نا استیفے اور فیصلہ کون لانگ مارچ دیکھیں یہ یہ ہے آخری سر آخری یعنی یہ دونوں اپشنز آخری ہیں یہ حرف آخر ہے حرف آغاز نہیں ہے بنیادی بات یہ ہے جو مریم نے کہا کہ اس بیانیے کا بوجھ ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا یہ ضرورت بات لیڈرشپ جو ہے اس کا لیڈرز لوگ ہوتے ہیں نا جو ان کے کندے کمدر ہوتے ہیں باداک جو امیدوار ہوتے ہیں جو کینی ڈیٹ ہوتے ہیں جو ایمینیز ہوتے ہیں لیکن جو عوام کے کندے جو ہیں نا وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں بہت اہم بات جب بات عوام تک آتی ہے نا پھر وہ ہر قسم کے بیانیے کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں اور پھر جو آپ کے لوگ جو کمزور ہوتے ہیں وہ بھی طاقت پکڑتے ہیں یہ بھٹو صاحب پیپلز پارٹی ایک زمانے تک تمام تر استبداد کے باوجود پیپلز پارٹی کو لوگ نہیں چھوڑتے تھے کیونکہ بوٹر اس کے ساتھ بدا ہوا تھا اور اس اگر مسلم لیگ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے مریم یہ ثابت کر دیتی ہیں کہ لوگ جو ہیں اور اب بھی مسئلہ یہ کہ لوگ بندے ہوئے ہیں تو جو کمزور دل کے ایم این ایس ہے نا وہ بھی ان کو بھی خمیرہ مروارید مل جائے گا ٹھیک وہ کہہ بھی رہی تھی نا عوام یہ عوام ہیں جنہوں نے بیانیے جو ہیں ان کے بوجھ اٹھائے ہیں اور یہ جو کہتے ہیں ایک وہ کہتے ہیں ہرڈ ایمیونٹی کہتے ہیں ہاں جی کہ کرونا سے نجات مل ہرڈ ایمیونٹی یہ جو ہرڈ ایمیونٹی ہے یہ بڑے بڑی چیزوں کو بے اثر کر دیتی ہے تو یہ اب دیکھنے کی اگر سڑکوں پہ بات آئے گی میں بھی جو ہمارے سوہل نے کہا ہے میں اس خواہش میں برابر کا شریک ہوں کہ سڑکوں پہ بات نہیں ہے میری خواہش نہیں ہے کہ دھنگا مشتری ہو میری خواہش نہیں ہے کہ امن و امان کا مسئلہ ہو لیکن پھر جو حکومت ہے حکومت نے تو کیا کیا ہے اس نے ہمارے جو فوجی ریڈرشپ ہے اس کو وزیر امور اپوزیشن بنا دیا ہے کہ اپوزیشن سے آپ دین کریں ہم اپنا علاق سے بیٹھے ہوئے ایسے کام نہیں چلے گا وزیر اعظم کو خود اپنی ذمہ داری سنبھال نہیں ہوگی اور اپوزیشن سے معاملہ کرنا ہوگا اپوزیشن کو تسلیم کرنا ہوگا آپ دیکھیں اپوزیشن جو ہے وہ برابر کی طاقت رکھتی ہے بلکہ اگر اس کے ووٹ جو ہے اگر آپ کٹھے کر لیں تو بڑھ جاتے ہیں حکومت سے اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے آپ یہ دو گاڑی کے پیئے ہیں گاڑی ایک پیئے پہ نہیں چل سکتی یہ بات ہر شخص کو سمجھنی چاہیے خواہ وہ حکومت میں ہے خواہ وہ حکومت میں نہیں ہے اب یہ اس معاملے کو لے کر جا رہے ہیں جو پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کا پلیٹ فارم ہے اس کا اجلاس بلایا گیا ہے اس میں شباشی صاحب کی رفتاری کو رکھا جائے گا اب یافظ حسین احمد صاحب کبھی ایک بیان آیا تھا وہ بھی اس کی مضمت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب اس کے بعد جو استیفوں کی آپشن ہے کیونکہ جے یو ای فی تو روزے اول سے اس کی حامی ہے تو آخری بات ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مواقف کو پذیر آئی ملے گی دیکھیں آخری بات ہے معاملہ سڑکوں کی طرف جائے گا معاملہ ایجیٹیشن کی طرف جائے گا مجھے یہ خدس یہ ہے وہ لوگ مضبوط ہوں گے جو کہتے ہیں کہ آپ سڑکوں پہ نکلیں اور ایجیٹیشن کریں آپ نے ایک ریفرنس کا حوالہ دینا تھا جو جعبید آشمی صاحب کا کیس تھا جو آپ نے ایک نقطہ نہیں بھی امباد کر سکتے ہیں کہ آپ نے ذکر کیا تھا ایک تو ہوتی ہے زمانت قبلز گرفتاری ہماری اس وقت ہے ہمارے پاس جی بالکل ہے اور اس کا بریک نہیں نہیں آپ اب بات گفتو کریں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جعبید آشمی صاحب کا کیس ہے جعبید آشمی صاحب کی زمانت گرفتاری بازز گرفتاری منظور ہوئی لاہور ہائی کورٹ کا ڈیویجن بینچ جو جناب جسٹس تصدق حسین جلانی اور جسٹس آصف سعید خان کھوستہ پر مجتمل تھا اچھا اس وقت جو دونوں ہائی کورٹ کے ججھ تھے لاہور ہائی کورٹ اور بعد میں چیف جسٹس بنے دونوں جی بالکل ان کے سامنے جعبید آشمی کے مقلب مقدمہ تھا نیب کا اور مقدمہ کیا تھا ایسٹ بیونڈ مین آپ کے ذرائع سے زیادہ آپ کے اصاس سے ہے تو جب یہ مقدمہ چلا اور مقدمہ چل رہا تھا اور بیل کی اپلیکیشن آئی تو دونوں ججہ حضرات نے یہ بات لکھی کہ یہ جو ایک سال ایک سال سے زیادہ عرصہ سے ملزم جو ہے وہ نیب کی تحویل میں ہے ٹھیک اور اس کے خلاف ایک سٹھ گواہ پیش ہونے ہیں ٹھیک جس میں سے انیس جو ہیں وہ پیش ہو چکے ہیں اور ان کو ایکزیمن کیا جا چکا ہے اب اس کے بعد سات چارجز یہ ہیں سات الزامات کہ بے نامی دار ہیں ان کے پاس جاہداد ہے جوید آشمی صاحب تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ سارے لوگ پیش ہوں گے تو یہ کتنا عرصہ لگے گا اس سامات کو ٹھیک ایک سٹھ جب یہ سامات جاری ہوگی اور طویل عرصہ لگے گا تو اس ملزم نے کیا قصور کیا ہے کہ اس کو اس کی آزادی سے محروم کر دیے جائے ٹھیک جرم ثابت ہونے سے پہلے یہ جاہداد کے ابزربیشن ہاں جی ابزربیشن نہیں ہے فیصلہ ہے فیصلہ ہے انہوں نے کہا اپنیس پرسیکیٹر جنرل سے پوچھا کبھی کتنی دیر لگے گی انہوں نے کہا وہ کوئی یقین سے نہیں کہہ سکا کہ کتنی دیر لگے گی اب انہوں نے کہا کہ بڑا حصہ ایویڈنس کا ابھی تک آنا ہے اس کسٹڈی کے دوران حراست کے دوران ملزم جو ہے وہ الیکشن میں کھڑا ہوا ٹھیک اس کی سکروٹنی ہوئی ٹھیک پولنگ ہوئی اور وہ الیکشن جیت گیا وہ قومی اسمبلی کا رکن بن گیا ہم اور اب اگر اس کو حراست میں رکھا جائیں ہم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا وہ ہلقہ ہم جس کے لوگوں نے اسے نمائندگی کے لیے چنا ہے ہم وہ نمائندگی کا حق سے محروم ہو جائے گا وہ تو نمائندگی کے لیے بندہ ہی نہیں ہے ٹھیک صحیح اور اگر اس کو اور پھر دوسری بات یہ کہ نیب نے یہ کہا ہے سکھ آرٹیکل سولہ سیکچن سولہ کہ ڈے ٹو ڈے ہیرنگ ہونی چاہیے اور یہ ایک تیس دن دن کے اندر یہ ختم ہونا چاہیے مقدمہ تو ابھی تو یہ آپ ایک سال گزر گیا ہے تو ابھی تو گوائی مکمل نہیں ہوئے ان کا ملزم کا نام ای سی ایل پر ڈالا جا چکا ہے جیپٹی پرسیکوٹر نے بتایا ہے ہاں جی ان حالات میں ہم نہیں سمجھتے کہ اس بات تو کوئی جواز ہے کہ اسے جیل میں رکھا جائے سو جعوید حاشمی کو زمانت ملی گیارہ نومبر دو ہزار دو کو اسی نئے وارڈیننس کے تحت جنرل پرویز مشرف کی حکومت میں اور اکرم شیخ جو تھے وہ ان کے وکیل تھے تو یہ جو فیصلہ ہے اس کو آپ پڑھئے اور دیکھئے جو پاکستان کے دو عظیم قانون دان سمجھے جاتے ہیں جیورسٹ دو جج ان کی ان کی ان کا ان کی تحریر ہے جعوید عاشمی صاحب کا کیس جعوید عاشمی صاحب کا کیس ایسے بھی اون مین کا ٹھیک ہے اور یہ جو ہمارے شہباز شریف صاحب ہیں یہ قائد حضب اختلاف ہیں مسلم لگنون کے صدر ہیں ٹھیک ہے صرف ایک حلقے کی نمائندگی نہیں کر رہے یہ ساری باتیں آپ کے درست ہیں ماضی کا ریفرنس بھی آپ نے دے دیا شہباز شریف صاحب آپ بڑی لمبی تقریر اور خطاب بھی کرتے ہیں پروفارمنس بھی کنواتے ہیں سوال صرف ایک ہے جو شبلی فراز بیال اٹھا رہے تھے وہ یہ کہتے ہیں سوالوں کا جواب دے دیں کیس ختم ہوئے تھے نہیں تو آپ عدالت آپ ہیں عدالت میں دے دیں نہیں نہیں شبلی ہیں آج پوچھا نا نہیں نہیں آپ آپ ہیں پر بات سن لیں نا میرا مسئلہ یہ ہے یہ مسئلہ زیرے بیس نہیں ہے مقدمے کی سماعت ہونی ہے مقدمے کی سماعت ہونی ہے ریفرنس وہاں پیش ہونا ہے گواہ وہاں پیش ہونے ہیں شفائی وہاں پیش ہونی ہے تو پھر یہ مسئلہ نہ شبلی فراز کا ہے نہ آپ کا ہے نہ میرا ہے چلے چلے ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین ناظرین کے پروگرام میں اتنا ہی آپ سے ملاقات ہوگی کل تب تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی